موسیقی جس طرح کا آج احتجاج کیا گیا ہے جس طرح کور کمانڈر یہ تو بڑا افسوسناک ہیں امینس صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انتیاز دیکھیں یہ بہت بھی افسوسناک ویجولز ہیں جو ہم نے دیکھے جس طرح شہر کراچی میں اور مختلف شہروں میں چند جھتوں کے فارم میں لوگوں نے آ کے جس طرح ائرپورٹ میں جانے والے لوگوں کو پریشان کیا سڑکوں کو اور روڈوں کو بلوک کر کے سرکاری عملات کو نقصان پہنچایا کراچی میں بس اس کو جلایا گیا اور یہاں تک کے جو مختلف جو ہے وہ سرکاری عملات کے ان کو نقصان پہنچایا گیا یہ چیزیں جو ہے یہ بہت بھی میں سمجھتی ہوں کہ خوفناک روش ہے اس سے باز آنا چاہیے اور یہ میں آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے بتا دوں کہ جو بھی پی ٹی آئی کے بیانات کے اور عمران خان کے بیانات کے جذبات کے بہاؤں میں آکے اگر یہ قانون اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی اپ آئی آر پٹنے کے بعد اپنے ورکر کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی تو اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے اگر آپ کسی کی جان کو کسی کی مال کو نقصان پہنچائیں گے کسی شہری کو پریشان کریں گے سرکاری کارک خیر میں مراحلت کریں گے تو پھر اس کے بعد قانون جب حرکت میں آئے گی اور جب پچھے کٹیں گے تو پھر اس کے بعد یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یاد رکھئے دوہزار تیرہ میں بھی دھرنے کے بعد پی ٹی آئی اپنے ورکروں کے افائی آر میں پیچھے کھڑی نہیں تھی کہ آج تک وہ بگت رہے ہیں اپنے ان سارے کیسز کو تو اس چیز سے میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف آپ اپنی جو ہے اپنے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں قانونی حوالے سے بلکہ یہ کہ ملک کا نقصان کرتے ہیں تو یہ کچھ بہت کم میں سمجھتی ہوں کہ جو جھتے کی صورت میں لوگ نکل رہے ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ اپنا قانون حرکت میں آئی ہے اور قانون یہ جنگل کا قانون نہیں چل سکتا ہے مران خان جنگل کا قانون چاہتے ہیں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ اداروں کے خلاف نعرے بازی کرنا یہ تو انڈیا کی زبان ہے یہ تو بھارت کی زبان ہے کہ اپنے ملک کے فوج کے خلاف اپنے اداروں کے خلاف جتہ بردار لوگوں کو لاک کے ماں پر نعرے لگوانا اور صرف جو توڑ پوڑ کی گئی جو بلڈنگز نے سرکاری بلڈنگوں کے اندر جو ہے اس کے امارتوں کے اندر جو توڑ پوڑ کی گئی ہے یہ ایک دہشت زدہ محول پیدا کرنے کی جو یہ سازش ہے اگر اس سے پی ٹی آئی باز نہیں آئی تو آپ کو پتا ہے تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے جس نے بھی اس طرح غیر قانونی طور پر قانون ہاتھ میں لیا اور جس نے جو ہے وہ توڑ پوڑ کی لوگوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچایا ایسی پھر پارٹیاں بین ہو جاتی ہیں پھر ایسی پارٹیاں جو ہے وہ سٹائیڈ ہو جاتی ہیں تو اگر تو انہوں نے جمہوری ادار پر چلنا ہے تو اعتجاد سراست میں جمہوری حق ہوتا ہے اعتجاد کرنا سب کا حق ہے جمہوری رائٹ ہے لیکن خدا رہا اعتجاد کے نام پر لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں تکلیف نہ پہنچائیں قانون اپنے ہاتھوں میں نہ لیں اور امران خان جو ہے یہ کوئی لاجلے نہیں ہیں کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کو جس طرح اید کی رات کو جس طرح زدو خوب کر کے خاتون کو ایک عورت کو ایک سٹنگ ایمٹی اے کو جس طرح زدو خوب کر کے ان کو گھسیت پر لے جائے گیا اسپتال کے بیٹ سے اٹھا کے یہ کونسی شرافت تھی یہ کونسی چادر چار دیواری کا خیال پیٹی آئی نے رکھا تھا آج ان کو امران خان کے لیے دکھ ہو رہا ہے تب ان کو نہیں ہوا جب زرداری صاحب نے مسکراتے ہوئے جو ہے وہ جا کے اپنے آپ کو پیش کیا جھوٹے مقدمات تھے پتہ تھا جھوٹے مقدمات ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے جلاو گھراو کی سیاست کو کبھی جو ہے نہ فروغ نہیں دیا اور یہاں تک کہ بڑے سے بڑے افسوسنات واقع ہوئے بی بی سائبر جب شہید ہوئی تو اس وقت بی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپتے کا نعرہ لگایا انہوں نے کوئی نائدادوں کے خلاف نہ کسی حکومت کے خلاف کوئی نعرے بازی کجمی تک نہیں دیا لوگوں کو یہ سیاسی بصیرت اور سمجھ کی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی جو ہے ان کی لیڈرشپ کو کھل کے آنا چاہیے آکے اپنے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے اور وہ بتائیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اگر ایک جمہوری پارٹی ہے جو کہ نہیں ہے تو پھر وہ کھل کے آکے بتائیں لوگوں کو کہ جی کوئی عوام کا جو ہے نقصان اگر کرے گا تو وہ قانون کے ہاتھے یہ بھی جائے گا تو ہم تو پی ٹی آئی جو سامنے نہیں آئے گی تو پی ٹی آئی میں پہلے بھی یہی کیا اب بھی یہی کرے گی تو ہاں پی ٹی آئی کھل کے آکے اپنے ورکر کو بتائے شک بولے یہ جھوٹ نہ بولے اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے پر مقدمات کافی عرصت ایک ایک سوال ایک سوال جس کے اوپر زیادہ تنقید بھی کی جا رہے یہ ڈسکس بھی کیا نازہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہے کہ عدالتوں کے پری میسز میں کافی لوگ گرفتار ہوئے شرجیل گرفتار ہوا تھا آپ کو خود پتا ہے سندھ آئی کورڈ کے پری میسز میں ہی گرفتار ہوا تھا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک بندہ جس کو جب بھی گرفتار کرنے جاتے تھے زمان پارک میں ایک بڑا ٹکرا ہوتا تھا اور دوسرا آپشن بھی نہیں تھا اس کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے لیکن گرفتاری اگر آپ نے قانون ہاتھ میں لیا ہے اور آپ کے کرپشن کے چارجز اور الیگیشنز ہیں تو قانون تو اپنے کام لے گی جب شرجیل انام میمن کو گرفتار کیا گیا آپ نے بالکل درست بتایا جب شرجیل انام میمن کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت بھی عدالت کے احاصل سے ان کو گرفتار کیا گیا تو اس وقت تو کسی نے کوئی بات نہیں کی تب تو حکومت کو احساس نہیں تھا ہم کوئی غیر قانونی عمل نہ چاہتے ہیں نہ کبھی کسی کے ساتھ کریں گے اور میں تو سمجھنی ہوں کہ یہ زرداری صاحب کا بہت بڑا پن ہے جتنی زرداری صاحب کی سیاسی تدبر ہے اس سے تو میں سمجھنی پیٹی آئی کو سیکھنا چاہیے زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا کہ وہ انتقام کی سیاست کے خلاف ہیں اور وہ کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے حالات اور واقعات جو عمران صاحب نے اپنے کے خود پیدا کیے وہی ان کے آڑے آ رہے ہیں جو انہوں نے بویا ہے آج وہ اس کو خود کاٹ رہے ہیں ہم نے تو نیپ کی لوگ میں ترامین کی ہیں نہ تو ابھی نوے نوے دن کی جو ہے وہ جیلے کاٹ رہے ہوتے دو دو سال انہوں نے پیپلز پارٹی کے اور دیگر پارٹیوں کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے رکھا ہوا تھا نیپ کی کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا بکتر بندوں میں ڈال کے تضلیل کرتے تھے میڈیا قائل کرتے تھے بغیر اعظام کے لوگوں کو کہتے تھے خود ہی ثابت کرو کہ تم نے چوری کیا تم پر جرم ہے تو پھر ہم نے تو یہ قانون کو بہتر کیا ہم تو ریپونس لے کر رہے ہیں اب تو جو ہے اس میں بہت ترمیم آ چکی ہے اب کسی کو ناجائے سر پر نہیں پکڑا جا سکتا چودہ دن سے زیادہ کا ریمان کسی کا نہیں لیا جا سکتا یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تو آسانیاں ہم نے جو کی ہیں یہ جمہوریت ہے اسی بھی ہم نے کیا ہے کہ آج ہماری حکومہ تک کل کسی اور کی ہوگی ہم وہ کام ایسا حردش نہیں کریں گے جو غیر کامیونی ہو بہرحال یہ جو القادر یونیورسٹی والا معاملہ ہے اس میں کرسیس کا معاملہ ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اپنی آنسٹی کے چرچے کرتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کانپلیکٹ انٹرسٹ ہوتا ہے یہاں ایمان خان صاحب اور ان کی جو صاحبہ ہیں موترمہ بیغم صاحبہ ان کی انہوں نے مل کر جو اپنا نام پسکی میں ڈالا اربو روپے کے معاملات ہیں پھر اس کے بعد جن سے بخاری اور یہ جو ان کے سیمیٹریز ہیں شہداد اکبر صاحب کا بہت اس میں کردار ہے جو آئے دن سیس کانسنس کر کے دوسروں کو چور 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 کہتے تھے اب پتہ چلا سب سے بڑی چوری تو خوب کرتے رہے تھے میں تو یہ اب کرپشن کی چارچز ہیں کرپشن الیگیشنز وہ ہیں یہ اپنے آپ کو ثابت کریں انہوں نے کرپشن نہیں کی باتی جہاں تک بات گرفتاری کی ہے جب آپ اور لوگوں کو یومن شیلڈ بناتے ہیں امتیاز آپ نے نہیں دیکھے جب پولیس کے وہ اہلکار کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہے کیا ان کی جانے قیمتی نہیں ہے جو پولیس کے اہلکاروں کے ہاتھوں لوہے کے بڑے بڑے شیلڈ دیکھ کر ان کو امران خان کے آگے دیوار بنا کے سیسا پلائی دیوار بنا دیا جاتا ہے تو کیا اگر امران خان کی جان کو خدا نہ خاتہ ہم کسی کے لئے بھی کہتے ہیں کہ خطرہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے جان کا لیکن اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو جو آگے وہ پولیس والے ہیں خدا نہ خاتہ ان کو کچھ ہو جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہے تو میں سمجھ نہیں ہوں کہ یہ جو رویہ ہے یہ بہت غیر مناسب تھا ہونا یہ چاہیے تھا امران خان خود جا کے پھنے گرفتاری پیش کرتے جن سے جن کے وارنٹ ہیں جا کے وہ ذمہ دارانہ ایک شہری کا ثبوت دیتے لیکن بس بہرحال جو آج پھر میں یہ کہوں گی جو جلاو گھراو کی چاہتت ہے اس کو پی ٹی آئی فن فور روکے اور اگر نہیں روکے گی تو پھر قانون اپنے حرکت لے گی یہ جنگل کا قانون نہیں ہے یہ پاکستان کا قانون ہے اور پاکستان کا قانون جب حرکت کرے گا تو پھر کوئی بھی شخص جملہ سے نقصان پہنچائے گا اور اس سے جب پرچے کرتے ہیں تو پی ٹی آئی پیچھے آپ کے نہیں کھڑی نہ بتا دو بڑی مربانی آپ نے ٹائم دینا دینا اللہ حافظ